موسیقی آئی ایم ایف پروگرام اور کرز رول آور کرانے سے زندگی نہیں گزرے گی عزت اور وقار کی زندگی گزارنے کے لیے پاؤں پر کھڑے ہونا ہوگا محنت کرنا ہوگی شرعہ سوپ میں کمی سنتکاروں اور سنوائے کاروں کے لیے ریلیف مزید کمی آئے گی وزیراعظم شہباز شریف کو امید کہا مہنگائی کی شرعہ تیزی سے نیچے آئی ترسلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے ہمیں واضح سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے مشکلات سے جان چھوڑانا ہے تاجر برادری کو ٹیکس ادا کرنے کے حوالے سے بہت کچھ کرنا ہوگا دعا ہے یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو موسیقی 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 علی امین گنڈہپور کے بیان پر صحافیوں کا احتجاج پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس کا پائکورٹ احتجاج ان مائک اٹھا لیے پی ٹی آئی رہنماؤں بات کیے بینہ واپس چلے گئے سلمان اکرم راجہ کی وزاحت کی کوشش بولے علی امین گنڈہپور کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اپنی بات کی وضاحت کریں گے تحفظہ دور کرنے کی گارنٹی دیتے ہیں صحافی بولے وزیراعلا نے نازیبہ گفتگو کی معافی مانگنے تک بائیکٹ جاری رکھیں گے حکومت اہم قانون سازی کے لیے تیار تمام سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی بلائی عمر بڑھانے کا فیصلہ ساٹھ سے بڑھا کر اٹھ سٹھ کرنے کی تجویز ترمیم کی صورت میں قاضی فائزیسہ عہدے پر مزید تین سال رہ سکتے ہیں سینیٹ اور قوم اسمبلی کے جلاس ہفتے کو بھی بلالیے حمایت کے لیے مولانا فضل رحمان سے دوبارہ رابطے کا فیصلہ پیپلز پاچھ اکیہ رکی نے پارلیمنٹ کو ہفتہ اور اتوار کو اسلامباد میں رہنے کی ہدایت بلاول بھٹو اشائیہ بھی دیں گے کیا آئین کو آپ اس انداز سے جو ہے اس کی ترمیم کرتے ہیں کہ اتنا سیکرٹیو ہو کہ حکوم تین مائندوں کو بھی پتا نہیں ہے کہ آئین میں کیا ترمیم کر کی جا رہی ہیں یہ کہاں کی جا رہی ہیں کہاں کی یہ سوچ ہے حکومت کو پتا نہیں ہے حکومت کے ایلائز کو پتا نہیں ہے پھر یہ کوئی سمجھ آتی ہے کہ کس کا ہے آئینی ترمیم فرد واحد کے لیے لائچا رہی ہے حکومت کی اتحادی جماعتیں بھی آئینی پاکٹ سے لاعلم ہے کسی کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے ترمیم کون لارہا ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کا دعویٰ لطیف خوصہ بولے ماضی میں جتنی بھی آئینی ترمیم ہوئیں آپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیا گیا تھا بریسٹر گوھر بولے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ توسیع نہ لے کر مثال قائم کریں عمر ایوب بولے نو ستمبر یوم سیاہ ہے پارلیمنٹ سے ہونے والی گرفتاریوں کی انکوائری کروائی جائے حقائق پبلک کیے جائے بتایا جائے کس نے آئین کی پامالی کی کس نے ارکان کو گھسیٹا موجودہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہائیبرڈ نظام آئین کے خلا برسی ہے نیا نظام لانا ہوگا ملک کو درست فیصلہ کرنے والی قیادت کی ضرورت ہے حکومت کی کوئی سمت نظر نہیں آ رہی حکومت محض ججز کی ریٹائرمنٹ عمر بڑھانے میں مصروف ہے شاہد خاکان عباسی کے گفتگو کہا نون لیگ ووٹ کو عزت دینے کے نارے سے ہٹی تو ساتھ چلنا مشکل ہو گیا پی ٹی آئی کے گرفتار ایم این اے کا جسمانی ریمانٹ کل ادب اسلام آباد ہائی کورٹ کا جیڈیشل ریمانٹ پر جیل پھیجنے کا حکم ریمارکس دیئے پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے اندر خس کر ممبران کو گرفتار کیا گیا کسی ادارے کا وقار باقی نہیں رہنے دینا کر کیا رہے ہیں سپیکر اپنا کام کر رہے ہیں عدالت بھی معاملہ دیکھ سکتی ہے جس نے بھی ایف آئی آر لکھی اس نے اچھی کامیڈی لکھی مزیدار کہانی ہے فلم بن سکتی ہے یہ اسلام آباد پولیس ہے یا رضیہ جو گنڈوں میں پھنس گئے حکومت کا پی جا ایر اکین کو جیل نہ بھیجنے کا فیصلہ پارلیمنٹ لوجز کو سب جیل قرار دے دیا نوٹیفکیشن جاری فیصلہ نائے وزیراعظم اسحاگدار کی زیرے صدارت اجلاس میں ہوا پی جا ایر اکین کے پروڈکشن آرڈر روان سیشن کے اختتام تک کار آمد رہے گی علی امین گنڈا پور ساری رات معافیہ مانگتا رہا ہم نہیں پوچھتے پی ٹی آئی خود ہی پوچھ لے وہ کیا کرتا رہا گنڈا پور دو نمبر آدمی ہے اس پر بھروسہ نہ کریں خانچہ آصف کا پی ٹی آئی کو مشورہ کہا کل تک اداروں کی گود میں بیٹنے والے آج انہی کے خلاف بولتے ہیں اگر یہ ماضی جلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے معصرت کریں میڈیا سے گفتگو میں خیبر فختون خامے گورنر راج کی باتیں غلط قرار دے دی کہا وزیر اعلیٰ کی کانسل جنرل سے ملاقات سواب دیت ہے دیگر وزراء اعلیٰ بھی سفیروں سے ملتے رہتے ہیں علی امین گنڈا پور نے اشتیال میں آ کر افغان کانسل جنرل سے ملاقات کی پریس ریلیز بھی نہیں آئی کہ ملاقات میں کن امور پر بات ہوئی یہ خوفناک روایت ہے کیا ہر علاقہ اب اپنی خارجہ پالیسی بنائے گا کیا سندھ اور پنجاب خود بھارت سے بات کر سکتے ہیں سینیٹر ارفان صدیقی کے گفتگو کہا یہ نیا پنڈورا باکس کھولنا چاہتے ہیں کس کس چیز کو نظر انداز کریں علی امین گنڈا پور کا بیان جذباتی قسم کی سیاسی بات ہے ان کا رولز اور طریقہ کار سے کوئی تعلق نہیں صحفی کے سوال پر مولانا فضل رحمان کا چواب کہا خیبر پختون خواہ میں گورنر راج کے حالات نہیں لیکن اچھے بھی نہیں جوڈیشل کمیشن کا غیر معمول اجلاس روز کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دیتی منظوری آئندہ اجلاس میں لی جائے گی ترمیم کے مطابق جج کی تیناتی کے لیے تین ناموں پر غور ہوگا جسٹس منی بختر کا اجلاس موقع کرنے کا مطالبہ تجویز نام ماننے پر اجلاس چھوڑ کر چلے گئے جسٹس منی بختر کا اٹرنی جنرل سے سوال پوچھا گزشتہ اجلاس میں آئینی ترمیم کا بتایا گیا اس کے بارے میں بتائیں اٹرنی جنرل بولے جوڈیشل کمیشن کو یہ سوال پوچھنے کا اختیار نہیں سینٹی چلاس میں سینٹر زرخہ تیمور اور دنیش کمار میں سخت جملوں کا تبادلہ فلور پی اے پی رہنما کو دیے جانے کے باوجود پی ٹی آئی سینٹر بولتی رہی سینٹر دنیش کمار غصے میں آگئے بولے اگر ایوان ہائی جیک کرنا ہے تو استیفہ دے کر چلے جاتے ہیں اس طرح ایوان نہیں چلے گا شبلی فراز نے ملبا حکومت پر ڈال دیا کہا منصوبہ بنا کر آئے تھے کہ ایوان نہیں چلنے دینا اسی لیے ڈراما رچا رہے ہیں موطل سینٹر فلک ناز کو ایوان سے نہ نکالنے پر حکومتی ارکان کا احتجاجن واؤک آؤٹ کورم کے نشاندی ہی بھی کر گئے بانی پی ٹائی کے خلاف ایک سن نوے ملین پاؤنڈ کا کیس نیب کے تفتیشی افسر عمر ندیم پر آج بھی جرانہ ہو سکی احتساب عدالت کا کل ہر سورج جرانہ کرنے کا حکم سماعت ایک ہفتے تک ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی اشتہاری ظلفی بخاری کی جائدہ زبط احتساب عدالت نے سات روز میں تعلیمی ریپورٹ طلب کر لی بلاب البھٹو سے نو منتخب رکنے قومی اسمبلی تاہر رشید الدین کی ملاقات عوام کے مسائل کے حل میں کتاہی نہ برتنے کی ہدایت کہا زمین انتخاب میں بی پی امیدوار کی کامیابی باوقع سیاست کی فتح ہے موسمیاتی تبدیلی پر غیر سنجید کی عالمی اتحاد میں رکاوٹ محولیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کے قرض معاف کیے جائیں وزیر آزم کا سمیٹ آب دی فیوچر سے خطاب کہا پائیدار ترقی کے لیے عالمی معاشی دھانچے کی صلاحات ضروری ہیں دنیا کو ٹکنالوجی کے غلط استعمال سے بھی محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے وردی پہن کر قانون سے بالتر ہونے کا دعویٰ ناقابل قبول ایسے افراد ملک اور پولس کے لیے بدنامی کا باعث ہیں میرٹ پر لوگ آئیں گے تو پولس ٹھیک ہوگی سب انسپیکٹر کی بحالی کے خلاف اپیل پر چیف چسٹس سپریم کورٹ کے ریمارکس کہا شہری کو غیر قانونی حب سے بیجا میں رکھنا سنگین معاملہ ہے کسی کو غیر قانونی طور پر حراست میں نہیں رکھا جا سکتا ملت کا پاسباہ ہے محمد علی جنا دھاکہ میں بھی گونج بانی پاکستان کی برسی پر بنگلہ دیش میں پہلی بار تقریب شرکاں نے زبردست خراج عقیدت پیش کیا کرسٹیانو رونالدو کے سوشل میڈیا پر ایک عرب فالوورز مکمل انسٹرگرام پر چھے سون تالیس فیس بروک پر ایک سو سترہ اور ایکس پر ایک سو تیرہ ملین فالوورز تنزو مزا برجستگی حاضر دماغی اداکار لہری کمتہوں سے بچھڑے بارہ برس بیٹ گئے ان کے مقالمے آج بھی لوگوں کو ہسنے پر مجبور کر دیتے ہیں موسیقی